اسلام علیکم ویئرز آپ دیکھ رہے ہیں چینل گن فریق جس میں ہم ڈیفرنٹ ٹائپس کے ویپنز لے کر آتے ہیں اور ان کا ریویو کرتے ہیں آج جو ویپن ہمارے پاس ہے وہ ہے گلوک سیونٹین اس کا ریویو آپ کے سامنے کیا جائے گا سب سے پہلے ہم سیفٹی چیک کر لیں کیونکہ سیفٹی فرسٹ پہلے آپ میکزین نکال لیں میکزین چیک کر لیا اس کے بعد آپ چیمبر چیک کر رہے ہیں چیمبر خالی ہے میرا پرسنل جو طریقہ میتھرڈ ہے وہ یہ ہے کہ میں تین دفعہ ویپن کو چیک کرتا ہوں ان کیس کوئی راؤنڈ اندر نہ ہو اور اورویس پوائنٹ یور ویپن ڈاؤن ورڈز آپ نے چیک کر لیا now this weapon is clear اب ہم اپنا ریویو سٹارٹ کرتے ہیں اوکے ویئرز جب آپ اپنا پسٹل پرچیس کرتے ہیں تو اس وقت آپ کافی ایکسائیڈ ہوتے ہیں کچھ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا اس وقت پوائنٹس ٹو بی ریمیمبرڈ یہ گلوک کا باکس ہوتا ہے گلوک کمس ویٹ ٹو میکزین میکزین نمبر ون میکزین نمبر ون وچہ سیونٹین چھوٹر اور سیونٹین پلس ون بھی ہو سکتا ہے جب آپ اس کو فل لوڈ کریں سیونٹین راؤنڈس کے اندر پھر آپ اس کو چیمبر کر لیں تو ایک بلٹ آپ کی چیمبر میں آتی ہے تو this can be 18 چھوٹر ایک میکزین یہ ہوتا ہے ایک میکزین یہ ہوتا ہے آپ کا اور اس کے ساتھ آتا ہے میکزین لوٹر جو آپ کو ایز آف کرتا ہے میکزین بلٹس لوٹ کرنے کے لئے اس کے ساتھ اس کا ایک پلاسٹک کا ہک آتا ہے جس کے اندر یہ برش جو اس کا او ایم منفیکٹر برش ہوتا ہے جو کہ بیرل کلیننگ کے لئے کام ہوتا ہے اس کو آپ اس طریقے سے ٹویسٹ کر کے اس میں لگا سکتے ہیں یہ جب میری نیکس ویڈیو آئے گی ہاو ٹو کلین یور ویپن میں آپ کو اس میں ڈیٹیلز بتاؤں گا اوکے ویورز اب انیشل ریویو کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ گلوک فنکشن کیسے کرتی ہے گلوک ہے ایک 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 سیفٹی فیچر ہے ایک اس کا جو ٹرگر ہے اس کے اندر ہے سیفٹی فیچر اور دو جو اس کے فیچر ہیں وہ سیفٹی پن میں یہاں پہ انر سائٹ پہ ہوتا ہے اور ایک اس کا ہوتا ہے ڈروپ سیفٹی فیچر کبھی بھی گلتی سے یا دیورنگ ٹیکٹیکل آپریشنز یا شوٹنگ رینج کے اوپر آپ جب بھی شوٹنگ کر رہے ہیں آپ کی گلوک لوڈڈ ہے اور اگر وہ گرتی ہے نیچے تو وہ کبھی بھی فائر نہیں کرے گی اس کا یہ ٹرگر ہے اور دیوریز ای ٹرگر ویتن ای ٹرگر آپ اس کو لوڈ کرتے ہیں ابھی آپ دیکھیں اس کو اس شیپ میں اس کی یہ لوکیشن ہے ٹرگر کی جب میں اس کو لوڈ کروں گا اب آپ نے دیکھا اس کا ٹرگر تھوڑا مو فارڈ ہو گیا ہے اور یہ ٹرگر ویتن ٹرگر ٹرگر کے اندر ایک اور ٹرگر ہے یہ اس کا سیفٹی فیچر ہے آپ اس کو جب تک یہ ٹرگر پریس نہیں ہوگا آپ کی پسٹل فائر نہیں کرے گی یہ دیکھیں آپ اس سائٹ سے اس سائٹ سے آپ پریس کرتے رہیں ٹرگر اس کا فائر نہیں کرے گا جب آپ اس نوچ کو اس ٹرگر ویتن ٹرگر کو پریس کر کے جب آپ پریس کرتے ہیں تو ٹرگر فائر کرتا ہے یہ اس کا بیسٹ فیچر ہے گلوک کا پولیمر فریم کا یہ پسٹل ہے ویری لائٹ پسٹل ہوتا ہے اور یہ پسٹل ہوتا ہے ویری ایک کریٹ پسٹل یہ اس کی سائٹس ہیں جو او ای ایم سائٹس ہیں آفٹر مارکٹ اس کی سائٹس بھی آتی ہیں جو کہ آپ پرچیس کر سکتے ہیں جو کہ ایزیلی اویلیبل تو نہیں ہے لیکن آپ کو مل جاتی ہیں ویرز اب میں بتاؤں گا کہ آپ اپنے گلوک سیونٹین کو فیل سٹرپ کیسے کر سکتے ہیں یہ فور سٹیپس میں فیل سٹرپ کا کیا جاتا ہے ویچیس ویری ایزی میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے ہم اس کا میکزین جو ہے وہ ریلیز کرتے ہیں اس کا میکزین ریلیز بٹن اور اس کا سلائیڈ ریلیز اور سلائیڈ لک سلائیڈ ریلیز اور سلائیڈ لک کا فنکشن بھی میں آپ کو ساتھ بتا دیتا ہوں جب آپ اس کو سلائیڈ پیچھے کرتے ہیں تو یہ بٹن جو ہے یہ سلائیڈ کو لک کر دیتا ہے اسی طریقے سے جب آپ اس بٹن کو پش ڈاؤن کرتے ہیں تو یہ سلائیڈ کو ریلیز کر دیتا ہے یہ میکزین ریلیز بٹن ہے سب سے پہلے آپ نے میکزین ریلیز کرنا ہے اور آپ نے میکشور کر لینا ہے کہ پسل ایمٹی میکزین ریلیز اب آپ نے کرنا ہے سلائیڈ کو ریلیز سلائیڈ ریلیز جو ہے وہ اس بٹن سے کی آتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے آپ نے تھوڑا سا اس کو پیچھے اپنا تھم یہاں پر فکس کرنا ہے اور تھوڑا اسی سلائیڈ کو آپ نے 3-4 سنٹی میٹرز لوئر سے جو اسی ریسیور ہے اس سے آپ نے پیچھے کرنا ہے زیادہ آپ پیچھے نہیں کر سکتے کیونکہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں آپ نے یہاں پر اس سے زیادہ آپ نے کیا فیل شپ کرتے ہیں تو پسٹل کو لوڈ نہیں ہونا چاہیے اس وقت یہ آپ ٹرگر دبائیں گے پسٹل ان لوڈ ہو گیا آپ کا جیسے میں آپ کو بتایا تھا اس کو آپ نے صرف 3-4 سنٹی میٹرز پیچھے کرنا ہے اور سلائیڈ ریلیز بٹن جو ہے یہ فیل شپ کے لئے آپ نے اس کو دونوں ہاتھوں سے یہ اس سائٹ پر بھی ہے اور اس سائٹ پر بھی ہے آپ نے دونوں اپنی فنگرز پکڑ کے اس کو پش نیچے کرنا ہے اور سلائیڈ بڑا جنٹلی سلائیڈ 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 کے اندر سپرنگ لگاوہ ہوتا ہے اور بیرل ہوتی ہے گلوک سلائیڈ آپ نے تھوڑا سا اس کو پش کرنا ہے یہ اس کا سپرنگ ہوتا ہے آپ نے اس کو پش کیا تو آپ کا سپرنگ اس کو آپ سائٹ میں لگ دیجئے یہ اس کی بیرل ہے جو کہ آپ نے اس کو اوپر سے تھوڑا سا نیچے پش کرنا ہے ڈاؤن اور یہاں سے اس کو پیچھے کی طرف کرنا ہے ایسے یہ جنٹلی آپ کی جو بیرل ہے سلائیڈ سے الگ ہو جاتی ہے یہ اس کے ویورز ون ٹو ٹری فور جو گلوک اس کو ہم واپس کیسے لگیں گے یہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں یہ آپ کا بیرل ہے یہ آپ کی سلائیڈ ہے آپ نے اس کا جو فرنٹ ہول ہے اس کے اندر تھوڑا سا اس کو ڈالنا ہے اور یہ اپنی جگہ پیچھے آپ اس کو پش کریں گے اس آواز کے ساتھ یہ فکس ہو جائے گا اس میں یہ جو سپرنگ ہے اس کا ایک سائٹ فلیٹ ہوتا ہے اور ایک سائٹ پہ کون بنی ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کون کو اپنے فرنٹ سائٹ پہ لگانا ہے اور یہ جو بیک سائٹ ہے یہ اس ٹیچ میں فکس ہو جائے گی یہ آپ نے کون سائٹ فرنٹ میں آگئی اور یہ جو اس کا یہاں سائٹ بنی ہوئی ہے اس کے لئے سپیشل آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ پش کریں گے یہ سپرنگ اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا اس کو آپ چیک کر لیجئے this is ready اب آپ اپنی سائٹ کو بیرل میں پش کریں گے یہ اس طریقے سے نہیں ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کے جو لیچس بنے ہوئے اور یہ بنے ہوئے ڈول آپ نے اس کے اندر اس کو فکس کرنی ہے سائٹ کو آپ یہاں سے اس کو موف کریں گے اس کی جو لیچس ہیں اس کے اندر یہ بیٹھ جائے گا اور اس کو آپ کو جنٹلی اس کو آپ پش کریں گے اس کو پش کریں گے اس کو پش کریں گے یہ آپ کی پسٹل واپس سے اسمبل ہو گئی اور پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد ڈی wiیرے ڈی wiیرے ڈی wiیرے